حارون صاحب آپ نے ابھی عدالت نظام کا ذکر کیا تو ہماری سپریم کورٹ میں بڑھا ہے یہ جب سے میں نے انٹیگریٹڈ سرکل والی کہانی پر سنی ہے نا آپ سے سنی تھی مجھے ہفتے میں ایک دفعہ ضرور خیال آتا ہے کہ کوئی جگہ ہو جہاں آدمی جا کے فریاد کرے ٹیلیوین پروگراموں کا تب کوئی اثر نہیں کوئی اثر نہیں نہیں وہ خالہ اتنی موٹی ہو گئی وہ عرفان قادر صاحب نے کہا کہ ہم اس کو نظر انداز کر دیں گے سپریم کورٹ کے آپ نظر انداز کر دیں گے تو آئین کہاں گیا تو پہلے آئین کہاں گیا جو الیکشن ہی نہیں کرائے نا اوے روزنگور نہیں اس میں غلطی صرف ان کی نہیں ہے غلطی میں معافی بہت عدب اور احترام کے ساتھ اور آپ جانتے ہیں میں دل سے ان کا احترام کرتا ہوں میں رسمان کوئی بات کہنے سے ہمیشہ گریز کرتا ہوں جو بات دل میں کوشش کرتا ہوں وہی کہوں اور کوشش یہ بھی کرتا ہوں پوری طرح کہوں اور اسی لئے عطاب کے شکار بھی ہوتا ہوں بہت اوقات بات یہ ہے کہ چیف جسٹس صاحب طبیعت بلکل برک شہن میں تحمل بہت زیادہ ہے مگر کتنا تحمل جو جناب علی کرم اللہ ویجو اور انہیں جو سالس بنائے تھے تو کیا ہوا تھا پھر اوبار اربان قادر صاحب کو بلائیں ان سے کہیں فیصلہ ہوا نہیں ہے آپ کہتے ہیں ہم مانے گے نہیں رانہ سنواللہ کو بلائیں چیف جسٹس صاحب اور اسے پوچھیں اوہ بھئی آپ ایک عدالت نے فیصلہ دیا نہیں ہے آپ سپریم کورڈ کے مزاق ہے اور رانہ سنواللہ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ پارلیمنٹ سے انہیں نے بہت سی جگہ لے لی پارلیمنٹ کے پاس تو میرے انگوٹھے جیتے ہیں جگہ بھی نہیں ہے کبھی تھی ہی نہیں وہ تو وزیراعظم صاحب جو چاہتے ہیں یا جو ان کے ساتھی ہوتے ہیں اب تو کوالیشن ہے زرداری صاحب کہتے ہیں الیکشن جب ہوں گے جب میں چاہوں گا جب میں چاہوں گا قادشاہ سلامت نے فرما دیا اچھا ہمارے ریپورٹر ہمارے ساتھ آپ پہ یاد ہے انہوں نے ایک دفعہ کہا تھا کہ میں حقاب کی طرح اڑتا ہوں ایک وقت اور سن لیں اچھا ہاں وہ مزر شاہ بھی تو رہے تھے نا پنجابی فلم نہیں نہیں یہ اور ہے یہ سیلوڈ او تو فلم تھی اچھا ایک دن جنرل کینی صاحب نے مجھ سے پوچھا مجھ کہا پوچھیں اور بڑی لمبی بات کی اور رات کے بارہ وجہ ہے صدر زرداری صاحب جی تو درہا گیس کریں کہ کتنی بات کی ہوگی میں نے کہا میں گیس کرنے کیا آپ بتاتے ہیں کہ لیں پھر بھی اب دیکھو نا صدر بات کر رہا ہے چیف او آرمی سٹاو کہ رات کے بارہ بھی تو کتنی لمبی کر سکتا ہے انہوں نے کہا لمبی کی میں نے کہا بھی اس پچیس منٹ دو گھنٹے اور ایک رپورٹ پھر چھپی اپنا نیو یارک ٹائمز میں کہ اس کو فون کیا اوباما کو اور دو گھنٹے بے رپت اور کافی دیر دو نہیں کافی دیر بے رپت گفتگو کی اور مولانا فضل الرحمان گئے ملنے کے لئے تین گھنٹے اٹھنے نہیں دیا پھر پتہ چلا حالت بہت خراب ہے پھر دبائی لے گئے پھر ملک ریاض صاحب ان کا پاؤں دبا رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ اگر اسے کچھ ہوا تو اسے کیا ہوا آئیں partes 주고 جو practices آپ ayo